آپ چھتی سالہ غازی اجاز احمد میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے وطن عزیز پاکستان کی دفاع کی حاضر اپنی ایک ٹانگ جو ہے وہ کٹوا دی لیکن ٹانگ کٹوا کر آج بھی ان کے حوصلے بلند ہیں تو چلتے ہوئے پٹرولنگ کے دوران اور میرا جو پاہم بارودی سرنگ کے اوپر آ گیا تھا اور بارودی سرنگ پھٹنے کی وجہ سے مجھے دائیں ٹانگ سے محروم ہونا پڑا میری ٹانگ کٹ گئی ہے مجھے اس چیز کا کوئی دکھ نہیں ہے اگر میری دونوں ٹانگیں بھی کٹ جاتی تو پھر بھی میں اس ملک کے دفاع کے لیے حاضر تھا وطن عزیز پاکستان پر جب بھی کڑا وقت آیا تو ہماری پاک آرمی کے جوانوں نے سینہ تان کر دشمن کا موں توڑ جواب دیا اور وطن عزیز پاکستان کے دفاع کی حاطر اپنے جانوں کے نظرانے پیش کریے میں اس وقت اسرائیل امیر کے علاقہ ڈال محمود میں مجود ہوں جہاں پر ہمارے ساتھ آپ چھتی سالہ غازی اجاز احمد میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے وطن عزیز پاکستان کی دفاع کی حاطر اپنی ایک ٹانگ جو ہے وہ کٹوا دی لیکن ٹانگ کٹوا کر آج بھی ان کے حوصلے بلند ہیں ان کا کہنا ہے کہ آج بھی اگر پاک آرمی مجھے جو ہے وہ بارڈر پر بیجے تو میں سینہ تان کر یہ مسلوی ٹانگ لگا کر جو ہے وہ دشمن کو ناکوچنے چبا دوں آئیے غازی اجاز صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیسے آپ نے پاک آرمی کا سفر جو ہے وہ شروع کیا اور کیسے یہ واقعہ پیچ آیا اسلام علیکم بس بچپن سے میرا شوق تھا اور شروع سے میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ بڑا ہو کر پڑھ کر آرمی میں جاؤں گا اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے عمد دی اور مجھے چنا اس ملک کی دفاع کے لیے ملک کی حدمت کے لیے اور الحمدللہ آج بھی میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ اس ملک کا دفاع کرتے رہیں گے تتہ پانی ازاد کشمیر ایلو سی پہ کیسے یہ سارا معاملہ پیچ آیا یہ رات کو ہم پٹرولنگ کر رہے تھے بارڈر کے اوپر تو رات کا ٹائم تھا تقریباً دو بجے کا ٹائم تھا تو چلتے ہوئے پٹرولنگ کے دوران میرے اور بھی دو ساتھی میرے ساتھ زخمی ہوئے تھے اور میرا جو پاک بارودی سرنگ کے اوپر آ گیا تھا اور بارودی سرنگ پھٹنے کی وجہ سے مجھے دائیں ٹانگ سے محروم ہونا پڑا کیا آج آپ محسوس کرتے ہیں آپ نے چلو مصنوع ٹانگ لگا لی لیکن آج آپ کے اندر جو جذب ہے وہ کیا ہے جی الحمدللہ مجھے پہلے بھی پاکستان آرمی پہ فخر تھا اور اب بھی ہے میری ٹانگ کٹ گئی ہے مجھے اس چیز کا کوئی دکھ نہیں ہے اگر میری دونوں ٹانگیں بھی کٹ جاتی تو پھر بھی میں اس ملک کے دفاع کے لیے حاضر تھا چھے ستمبر یوم دفاع پاکستان جہاں پر چھے ستمبر کو ہمارے وطن عزیز پاکستان کی دفاع کی حاضر جو لاکھوں جاننوں نے نظر آنے پیش کی ہے اس کے مطلق خصوصی پیغام میرے یہی ہے دشمن کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں جو کہتا تھا کہ میں لہور میں جا کے ناشتہ کروں گا تو اس صورت میں ہم نے ابی نندن کو بہت اچھے طریقے سے ناشتہ کرائے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو بھی ہمارے پاکستان ملک کے میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کو اس کا یہی انجام ملے گا اور اس سے بھی والہ در ملے گا عزیز احمد چھتی سالہ جنہوں نے تتہ پانی ازاد کشمیر کے مقام پر دشمن کا مقابلہ کرتے کرتے اپنی ٹانگ کٹوائی لیکن آج آپ نے ان کی باتیں سنی ان کے حوصلے اتنے بلاند ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر میری دونوں ٹانگیں بھی کٹ جائیں تو میں وطن عزیز پاکستان کے دفاع کی ہاتھر جو ہے وہ بارڈر پر کھڑا ہو کر دشمن کا مقابلہ کروں گا وزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نیوز الارڈ گجرات